اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے اس انٹریو کوچنگ کلاس میں آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ how to become ڈی ایس پی ڈی ایس پی کس طرح بنتا ہے میرے جتنے واقف ہیں یا سوشل میڈیا پر انسٹاگرام کے ذریعے سے پیس بک کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سے مختلف سٹوڈنٹ سوالات کرتے ہیں کہ بلوچتان حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ڈی ایس پی برتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پلیس میں ڈی ایس پی برتی ہو سکے تو ڈی ایس پی کے حوالے سے ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے تو آج جو آپ سن رہے ہیں یا پیس بک پر مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ ہاؤ ٹو بیکم ڈی ایس پی ڈیپٹی سوپریڈنٹ پلیس اس کے حوالے سے مختلف سوالات ہوئے ہیں میں ان سوالات کو یہاں پر ڈسکرائب کرتا ہوں اس کو کنسائز کرتا ہوں مختصرا آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کی سیلری کے حوالے سے گھر ملتا ہے نہیں ملتا ہے ڈی ایس پی کو گاڑی ملتی ہے نہیں ملتی ہے اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو میرے نئے جو ویورز ہیں ان کو بتاتا چلوں پروپیسر محمد انور زمیر آپ سے مخاطب ہوں اسسٹنٹ پروپیسر اور اس کے علاوہ دوہزار آٹھ سے بلستان پبلک سرویس کمیشن میں جو انٹریوز ہوتے ہیں اس حوالے سے عالم اور بلستان یا ورڈ انفارمیشن انڈ بلستان یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں ایک اردو ویرجن کی ہے اور دوسری انگلیش ویرجن کی ہے تو یہ جو بک ہے یہ ریکمینڈڈ ہے بقیدہ بلستان پبلک سرویس کمیشن کے انٹریوز کے لیے علاوہزی یوٹیوب پر جو ہے آن لائن تیاری بھی کرواتا ہوں تو مزید پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو جو ہے اس طرح انفارمیشن ویڈیو سے آپ بروقت جو ہے وہ آپ کو اطلاع دی جا سکے اور اگر آپ اس وقت فری نہ ہو تو اس نوٹفکیشن کے ذریعے بعد میں آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھ سکو تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری جو ڈی ایس پی کی جو پوسٹیں متوقع ہیں آ رہی ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار اختر منگل جب وزیرالہ تھے آخری مرتبہ اس وقت بلوستان میں ڈی ایس پی برتے ہوئے بلوستان پبلک سروس کمیشن تو کچھ داندلی ہوئی کچھ کمزوریاں ہوئی کچھ غلطیاں ہوئی جس کے وجہ سے ڈی ایس پیز جو ہے ان پر پابندی لگائے گئی لیکن ابھی پھر کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ڈی ایس پی کی جو ہے پوسٹیں وہ آناؤنس ہو رہی ہیں اس کے بلکل سٹارٹ میں آپ کے لئے یہ اسامیہ کتنی ہیں یہ جو ویکنسیز ہیں وہ پینتیس تا چالیس ہیں پینتیس تا چالیس ویکنسیاں ڈائریکٹ جو ہے وہ پورے بلوستان اس میں دو طرح کی ویکنسیاں ہوں گی ایک ہوں گی آربن اور دوسری ہوں گی رورل آربن اور رورل پر اکثر اکثر اوقات ہو سکتا ہے اس مرتبہ نہ ہو لیکن اکثر اوقات آربن اور رورل پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ ڈیس پی کے حوالے سے ایک تو آپ کو اس کی سیلری بتاتا چلوں کہ اس کی سیلری جو ہے وہ نہایت کیونکہ اس میں اللونسز نہایت زیادہ ہے تو اس کی جو سیلری ہے وہ ون لیک پلس ہے یعنی ہنڈرڈ تھاوزنڈ پلس اس کی آپ کی سیلری ہوگی اور آپ کو ایک علشان جو ہے بنگلہ وہ دیا جائے گا تو اکثر سرنٹ ڈیس پی پوچھتے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ سکوارڈ ہوگا اور تین چار تانے مختلف ڈسٹک میں یا ایک ڈسٹک میں تین چار تانے جو ہے وہ آپ کے انڈر ہوں گے اس کے علاوہ اس کی جو پراسس ہے پراسس اس کا کیا ہوگا پراسس کا یہ ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں یہ پوسٹیں انیس سو اٹھانوے کے بعد آ رہی ہیں بقاعدہ ایس ان جی ڈی اے جو ہے وہ اس کو بیجا گیا ہے اور صرف اپروال باقی ہے تاکہ اس کا ایڈ بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے دیا جا سکے تو یہاں پر یہ پوسٹیں اس وقت صرف بلوچستان اور سن میں جو ہے وہ ڈائریکٹ آ رہی ہیں اور ڈائریکٹ کمیشن کے ذریعے لوگ بڑھتی ہو رہے ہیں پنجاب میں جو ہے یہ نہیں ہے اور یہ جو بزنجو حکمت ہے جب میر قدس بزنجو ابھی حال ہی میں جب انہوں نے وزیرالہ کی جو پوسٹ جو سنبھالی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی کی پوسٹیں جو ہے وہ آئیں گی اور یہ بزنجو حکمت کا جو ہے وہ ٹاپ کا جو پراجیکٹ ہے یعنی یا وہ اپنے کاتے میں اس کو رکھ رہے ہیں تو یہاں پر بلسام پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے بقاعدہ یہ آناؤنس ہوں گی اور اس کا پیٹرن جو ہے پیٹرن بنے گا ترتیب بنے گی کہ ڈیسٹرک وائس اس کو ڈیویجن وائس کس طرح رکھا جائے آربن رکھا جائے رورل رکھا جائے یہ بعد میں ایڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو معلوم معلوم ہوگا تو اس کے لیے بعد میں جو لوگ برتی ہوں گے اس کے لیے کوالفکیشن جو ہے وہ سٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں تو اس کی جو کوالفکیشن ہے وہ گریجویشن ہوگی گریجویشن اس کی کوالفکیشن لیکن کبھی کبھار اس کے لیے ایل ایل بی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھار اس مرتبہ ہو سکتا ہے وہ کوالفکیشن گریجویشن رکھ لے سمپل گریجویشن لیکن گریجویشن میں آپ کے اچھے مارکس ہونے چاہے آپ کی جو پی ایج جو ہے وہ اچھی ہونے چاہیے یا آپ کے ڈیویشن جو ہے وہ اچھی ہونے چاہے گریجویشن اس کے لیے شرط ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کے لیے ایل ایل بی بھی رکھی جائے اور جو یہاں پر ایج کے حوالے سے مختلف فیصلے ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ تیس سال تک یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہو اور ہو سکتا ہے اس کے لیے اٹھائیس سال رکھے جائیں جس طرح کارپورل کے لیے جو ہے یہ رکھا گیا تھا تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سٹیڈی کارپورل پر جو ہمارے سٹوڈنٹ برتی ہوئے ہیں سٹیڈی کارپورل جو چودہ گریج پر ہمارے آحال ہی میں کافی کنڈیڈیٹس تقریباً وانتازونٹ پلس جو برتی ہوئے ہیں وہ آلریڈی جو ہے فارم میں ہیں یہ ویڈیو بھی میں نے اکثر میں نے کوشش کیا ہے کہ وہی سٹوڈنٹ جو ہے وہ مزید بروسٹ اپ ہو جائے وہ آلریڈی جو ہے وہ کٹ میں ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ پریکٹس میں ہیں تو وہ اس سلسلے کو آگیا رکھے اگر ویسے آپ نے بیلٹ والی ملازمت اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو میرا اکثر رائے ہی ہوتی ہے میرے اکثر مشورہ ہی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے جو میرے شاگرد ہیں جو میرے بچے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ نے آلریڈی یہ ملازمت کرنی ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ ڈی ایس پی برتی ہو تاکہ آپ افسر رنگ میں ہو سیونٹین ہوگا آپ کا آپ کا یہ ڈی ایس پی جو ہے وہ سیونٹین رنگ کا بھی پیس کا ہوگا اور یہ گزیٹڈ ہے یہ پوسٹے جو ہے گزیٹڈ ہے اور ڈی ایس پی کے بعد جو ترقی ہے یعنی ایس پی کی طرف اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی اور آئی جی کی طرف وہ نہایت فاسٹ ہے اس میں ابھی تک خلا پایا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے جیسا ایجوکیشن میں آپ ایس ایس ٹی یا لیکچررز جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ تجربہ رہا ہے ہمارے اپنے کالیجیٹ کالیجیٹ سیکشن میں جو تقریباً چودہ سال کے بعد ایک شخص جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ترقی جو ہے وہ نہایت تیز ہیں تو میرے وہ سٹورنٹ آپ سن رہے ہیں یا مجھے یہاں پر میرے سٹورنٹ سن رہے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں اگر آپ نے آلریڈی آپ نے بیلٹ والی ملازمت کرنی ہے ملک حکوم کی خدمت کرنی ہے آپ نے پولیس میں آنا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ ڈی سپی کے لیے اپلائی کرو کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے آپ کوشش کرلو اگر آپ آلریڈی گریجویٹ ہو اور وہ سٹورنٹ جو حال ہی میں کارپورل برتی ہوئے ہیں وہ آلریڈی فارم میں ہیں کٹ میں ہیں وہ میرے ساتھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل پر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹورنٹ گریجویٹ ہوئے ہیں یا ابھی آل ہی میں ان کی اگزام ہو رہے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہے کیونکہ وہ اگزام دیں گے اس وقت تک پوسٹے بھی آئیں گی اور ریزلٹ بھی آ جائے گا تو جتنے بھی سٹورنٹ ایلیجیبل ہے یعنی انہوں نے گریجویشن کی ہے تو وہ آج ہی سے تیاری جو ہماری آلیے چھٹیاں چل رہی ہیں اپنی تیاری سٹارٹ کر لیں اس کے لیے مختلف کتابیں جو ہیں وہ کتابیں لے لیں معلومات علم اور بلشتان اپنے ساتھ رکھے ورلڈ انفارمیشن اور بلشتان انٹریو گائیڈ میرا ساتھ رکھے اور میرے ساتھ چینل پر رہیں میرے ساتھ یوٹیوب چینل پروفیسر محمد انوار زمیر آفیشر پر رہیں اس کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ورجن ہوگا مختلف سبجیکٹ کے حوالے سے ایسے کے حوالے سے اسلامی سرڈیز کے حوالے سے پیسٹی کے حوالے سے اس کے بقاعدہ یہاں پر پیپر آپ کو حل کر کے دیں گے اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے کس طرح اس سلسلے کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس میسیج کے ساتھ کہ گوڈ لک فور یور بریلینٹ کیوچر